السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل می بیٹیفل فرینڈز دوستو اگر آپ کی آنکھوں کے گرد بھی سیاہ ہلکے ہیں یا کالے گھیرے ہیں یا پھر آپ کے آنکھوں کے سکین بہت زیادہ ڈارک ہو گئی ہے لوس ہو گئی ہے تو یقین کریں یہ آئی ماس اتنا فاسٹ ہے کہ صرف اور صرف تین دن میں آپ کو ریزلٹ ملیں گے اچھا ایج کے ساتھ جب سکین کا کولیجن کم ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہماری آنکھوں کے ارد گرد جو سکین ہوتی ہے نا اس کا کولیجن سب سے پہلے کم ہونا سٹارٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہو گیا ہے یعنی کہ موبائل لیپ ٹوپ کا بہت زیادہ استعمال اور رات کی نیند پوری نہ لینے سے بھی ڈار سرکر کا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ آج کل بچوں میں بھی یہ پرابلم بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے اس ماس کو لڑکے لڑکیاں جلدی سے ریڈی کر لیتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک نیٹ اور کلین بال اور پھر ہمیں چاہیے کوئی سی برینڈ کا گرین ٹی ساشے گرین ٹی میں موجود ہوتے ہیں ایسے انٹی آکسیڈنٹس جو ہماری آنکھوں کے ارد گرد بفنس کو اور ڈار سرکلز کو ریڈیوز کرنے کا کام کرتے ہیں تو ہم نے جی اس کا پورا ساشے ڈال لینا ہے اس بال میں اور پھر ہمیں چاہیے جی کوفی کوفی بھی آپ کسی بھی برینڈ کے استعمال کر سکتے ہیں کوفی میں موجود جو کیفین ہوتی ہے وہ بھی ڈار سرکلز کو کم کرتی ہے اور بہت مہنگی مہنگی آئی کریمز میں بھی کیفین کا استعمال ہوتا ہے تو ہم نے اس کو بھی ایڈ کر لینا ہے اس کا ہم نے ایڈ کرنا ہے جی ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہمیں چاہیے راو ملک یعنی کہ کچھا دودھ دودھ میں موجود لیکٹک ایسیٹ سیاہ رنگت کو وائٹ کرنے کا کام کرتا ہے تو یہ ہم نے اس میں اتنا ایڈ کرنا ہے جس سے کہ اس کا ایک تھک سا پیس بن جائے اور پھر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم لوگوں نے اس میں ایک اور چیز کو بھی ایڈ کرنا ہے لیکن اس کو ایڈ کرنے سے پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ سبھی لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ مجھے کس سری یا کنٹری سے واش کر رہے ہیں رس می گائز مجھے جان کر بہت خوشی ہوگی تو جی سب سے لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے وان کیپسول وائٹامین ای کا یہ فور ہنڈرڈ ایوی آن کا کیپسول ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گا تو ہم نے اس کو بھی ایڈ کر لینا ہے اس کے اندر اور دوبارہ سے پھر اس پیس کو مکس کر لینا ہے اچھا اس پیس کو آپ ایک بار بنا کر سات دن تک فریچ میں رکھ کر سٹور رکھ سکتے ہیں اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے وہ طریقہ سب سے زیادہ اہم ہے تو ویڈیو چھوڑ کر کہیں مچ جائیے گا اچھا جی اس پیک کو آپ نے یوز کرنا ہے رات کے وقت ٹھیک ہے سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طرح سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے کلین کر لینا ہے کلین کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پیس کو اپنی آئیز کے اردگرد لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد دو سے تین منٹ تک اس کا مساج کرنا ہے مساج کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری آئیز کے اردگرد جتنی بھی بریگ بریگ وینس ہوتی ہے تو اس میں بلرڈ سرکولیشن سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بلرڈ سرکولیشن سٹارٹ ہونے کی وجہ سے جنسی ہیں ہماری آئیز اور زیادہ برائٹ اور کھلی کھلی سی لگیں گی جو آپ کی رنکلز بھی پڑ جاتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے دارٹ سرکلز کے ساتھ ساتھ اچھا اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹے تک لگا رہنے دینا ہے اگر میری ماں نے تو آپ اس کو فل نائٹ بھی لگا کر رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ پوری رات لگا کر نہیں رکھنا چاہتے تو ایک گھنٹہ تو لازمی اس کو اپلائے کر کے رکھنا ہے آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے اٹھ کر اور پھر واش کر لیں within 3 days ہی آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا اپنی آئس کے اندر اور اس ماسک کے ریگولر یوز سے آپ دارٹ سرکلز سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اچھا جی اس ماسک کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے جی رات کی 8 گھنٹے کی نین لازمی لینی ہے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور آپ نے لیپ ٹاپ اور جو آپ کی موبائل فونز ہے اس کو کم استعمال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کر دیا کیجئے کیونکہ شیئرنگ is a good thing اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سبسے بہلے آپ کو مل سکے جلدی ملتے ہیں آپ سبی سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال اور اپنے اس چینل کا بھی اور مجھے اپنی دعاو میں سوریہ درکھئے گا اللہ نکی پان